اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید سب اچھے ہوں گے اس طرح کی سینٹنسز ہم ڈیلی یوز میں اکثر بولتے ہیں جیسے کہ بات بات پر مت حسو تمہیں بات بات پر رونا نہیں چاہیے اسے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے تو اس طرح کی سینٹنسز کو بنانے کیلئے کیا سینٹنس اسٹرکچر یوز ہوگا تو چلیں اس ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے پر دو بکس ہیں سٹرکچر کی بک ہے اس کے اندرہ 200 پلس سٹرکچرز ہیں سو وہ ہے 250 روپیز کی اور جبکہ ہمارے پاس ایک وکیبلری بک ہے جس کے اندرہ 300 مکس ورڈز ہیں 100 کالوکیشنز ہیں 100 فریزل ورڈز ہیں ناؤنز ہیں بہت سائے چیزیں اس وکیبلری بک میں بھی ہیں وہ ہے 300 کی اگر ان دونوں بک کو آپ بائے کرنا چاہتے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے واتس اپ کیجئے گا چلیں تو اس وڈیو کی طرح بڑھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ آئے گا سینٹنس ٹھیک ہے جو بھی سینٹنس ہوگا جس بھی ٹینس میں ہوگا جس بھی موڈل میں ہوگا وہ ہمارا سینٹنس یہاں پر as it is translate ہو کر آ جائے گا اور بات بات پر کے لیے یعنی کہ ہر معاملے پر ہر ایک معاملے پر اس طرح کا سینس ہوتا ہے یعنی ہر ایک معاملے پر تم مت حسو ہر ایک معاملے پر مت بولو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے on every single matter on every single matter ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا ہم phrase کا یوز کریں گے کس طرح سے سینٹنس اس کو بنائیں گے چلیں دیکھتے ہیں first sentence is بات بات پر مت حسو یہ ایک imperative کا negative sentence ہے کس سے شروع ہوگا don't سے شروع ہوگا don't کے بعد work first form آئے گی یعنی ہسو یعنی laugh آ جائے گا then اس کے بعد on every single matter کا یوز کر لیں گے کس طرح دیکھیں don't laugh on every single matter don't laugh on every single matter بات بات پر مت حسو یعنی ہر ایک معاملے پر مت حسو next sentence is تمہیں بات بات پر رونا نہیں چاہیے تمہیں بات بات پر رونا نہیں چاہیے چاہیے یہ شروع والے سینٹنس شروع کا negative کیونکہ نہیں چاہیے شروع کا negative کیا ہوگا subject about should not پھر work کی first form آئے گی تو یہاں پہ work کیا ہے رونا تو وہاں پہ weep آ جائے گا cry آ جائے گا کچھ بھی کہے سکتے ہیں آپ then اس کے بعد on every single matter you shouldn't cry on every single matter should not کا contraction ہوتا ہے shouldn't you shouldn't cry on every single matter ٹھیک ہے next sentence is بات بات پر چلاو مت بات بات پر چلاو مت یہ بھی کیا ہے ایک imperative کا negative sentence ہے don't سے شروع ہوگا don't کے بعد work کی first form یعنی چلانا shout کا use کر لیں گے تو بنے گا don't shout on every single matter don't shout on every single matter next sentence is اسے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے اسے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے یہ ہے present indefinite کا sentence میں کیا ہوتا ہے subject کے بعد work کی first form آتی ہے then اس کے بعد جو ہے other words آ جاتے ہیں یعنی object آ جاتا ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا کہ غصہ آنا غصہ آنے کیلئے ہم use کرتے ہیں get angry ٹھیک ہے get کا use کرتے ہیں get کے ساتھ angry کا use کرتے ہیں تو اسے یعنی he یا she کا use کر سکتے ہیں کسی ایک کو دمیاں پہ he گئی اس کیا ہے تو he gets angry on every single matter تو present indefinite کا یہی رول ہے کہ get میں یعنی verb کی first form نے اس اور اس کا اضافہ ہو جاتا ہے تو get میں اس کا اضافہ ہوا consonant letter پہ خطم ہو رہا ہے that's why ہم نے اس لگایا ہے he gets angry on every single matter آئی ہوں کہ آپ کو یہ structure سمجھ میں آگیا ہوگا اسی طرح کہ سیکڑوں structure میرے youtube channel پہ پڑے ہوئے ہیں آپ میرے youtube channel کو وزیٹ کریں ضرور اور اس پہ تقریبی 500 سے زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اگر دو تین دو دن آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ cover کر لیں گے اور بہت زیادہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا آئی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئے ہوگی بات بات پر نراز مت ہو بات بات پر نراز مت ہو اس سینٹنز کو بنا کر ضرور کومن بوکس میں لکھے گا جسے میں نے آپ کو پتایا ہماری دو بکس ہیں ایک structure کی بک جس کے اندر 200 پلس structures ہیں تو اس کی جو پرائس ہے وہ 250 اور جبکہ ہماری جو vocabulary بک اس کے اندر 300 words ہیں جس کو میں نے بہت اچھی طرح سے ڈیفائن کیا ہوا ہے انگلیش meaning کے ساتھ سینٹنز میں استعمال کیا ہے دن ہر 12 words کے بعد پیرگراف میں 12 words کو یوز بھی کیا ہوا ہے 100 collocations 100 phrases words 200 adjectives nouns بہت ساری چیزوں پی ڈیف بک میں مل جائیں گی دونوں ہی پی بگی ڈیف 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 ڈیف